السلام علیکم کیسے ہیں سب ٹک ٹاک خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزوں میں ہوں گے آج میں لائیں ہوں ران کی ریسیپی آج ہم پورا لیم بروست کریں گے اس کے ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست ریسیپی بہت آسان جو آپ گھر میں ازیلی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے اس کے میتوڈ کو اچھے طرح سے فالو کرنا ہے اور ساری ریسیپی کو ساری ویڈیو کو اینڈ تک چیک کرنا ہے کہ یہ کتنے مزے کی بنی تھی آپ باہر سے بھی اس کو میرینیٹ کر کے بناتے ہیں لیکن آج ہم اس کو گھر پہ ہی میرینیٹ کر کے بنائیں گے سب سے پہلے بس میں نے کہا کہ توڑے ساب کو پودے دکھائیں بچے دکھائیں بچے جو کیل رہے ہیں خوش ہیں عید کی چھوٹی ہے تو بس بچے بھی انجوائی کر رہے ہیں اور ابھی میں آگئی ہوں کیچن سب سے پہلے میں نے یہاں پر اس کی جو بون ہے یہاں پر ایک کٹ لگایا ہے تاکہ یہ بینڈ ہو سکے توڑا سے اس طرح مڑ سکے اور ہم اس کو اپنے پتیلے میں اچھی طرح سے سیٹ کر کے رکھ سکے اس کے اوپر جو فالتو فالتو فیٹ ہے وہ ہم ہٹا دیں گے اور پھر اس کے اندر ڈیپ ڈیپ کٹس لگائیں گے اس طرح گہرے گہرے کٹس ہم لوگوں نے لگانے ہیں پہلے ایک سیٹ پر دوسرے سیٹ پر اسی طرح دیکھیں اس سیٹ پر بھی لگائیں گے اس سیٹ پر بھی لگائیں گے اور جو یہ فالتو زیادہ زیادہ چربی ہے فیٹ ہے یہ ہم ہٹا دیں گے اسی طرح اس طرح سیٹ پر بھی ہم لگا دیں گے اور اچھی طرح سے اس کے کٹس کے اندر پر مسالہ لگانا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے کوک ہو جائے کٹس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح اندر تک پک جائے دیکھیں یہ ہے میں انگلی سے چیک کر رہی ہوں وہ بالکل اندر تک یہ کھل رہے ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے سارے جو ہمارا گوش ہے اس پر لگانا ہے گوش تقریباً دو کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہے اور یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی گڑ بڑ ہو گئی جو میں نے مسالے ڈالے اس کی ویڈیو نہیں بنی تو وہ میں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کر دیتی ہوں مسالوں میں ہم لوگوں نے اس میں کیا ڈالنا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دہی لینا ہے دہی تھوڑا سا گڑا لینا ہے زیادہ وہ نرم نہیں لینا گڑا اس لیے لینا ہے تاکہ مسالے اس کے برجی طرح سے فکس ہو سکے تو دہی کو ہم دوڑا سا پینٹ لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور دونوں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سرکا نیمبو اگر آپ دونوں میں سے ایک بھی ڈالنا چاہتے ہیں ٹیک لیکن سرکا ضرور ڈالیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کیچپ سیمپل جو ہمارے پاس کیچپ ہوتی ہے وہ ڈالیں گے سوئے ساوس چلی ساوس اور نمک لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ دنیا پاوڈر اور تھوڑی سی اجوائن ڈالوں گے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے پھر یلو فوٹ کلر بھی ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پینٹ کر کے ہم لوگوں نے اپنے ران پر بلکل اچھی طرح سے لگانا ہے اس کا صحیح صحیح مساج کرنا ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے کٹس لگائے تھے اس کے اندر اندر مسالہ چل جائے اس طرح ہم لوگوں نے مسالہ اوپر اوپر ڈال ڈال کے لگانا ہے اور اچھی طرح اس کے مساج کرنا ہے تاکہ سارا گوش اس میں اچھی طرح سے کور ہو جائے اگر آپ کے پاس کچھری پاوڈر ہے تو آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں پپیتہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈال لاتا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈال دیں تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ گوش بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہوتا ہے میں رہا اس کے وغیر بھی الحمدللہ بہت اچھا بناتا ہے لیکن آپ ضرور ڈالیں گا آپ کے پاس اویلیبل ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ گوش بہت جوسی جوسی بنتا ہے اور آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بنانے میں یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے اس کے مساج کر کے اس کو رکھ دیا ہے ابھی میں اس کے اوپر المونیوم لگاؤں گی اور اس کو میں میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی اس کو تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لئے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ اس کے اندر چلے جائے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تو چھ گھنٹے تو میکسیمم اس کو ضرور دیں تاکہ سارا مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے میرینیٹ ہو اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں یہ بس میں نے ابھی فکس کر کے رکھ دیا ہے ابھی میں جاؤں گی اور انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں بس ابھی میں نے اس کو سٹ کر کے رکھ دیا ہے رات کو آپ اس کو فریج میں رکھیں اگر شام کو بنا رہی ہیں اور صبح پھر آپ نکال لیں یا اگر صبح بنا رہی ہے تو رات کو بنائیں تو اس طرح کیا تھا کہ بس پھر میں نے اس کو نکال کے ککر میں یہ سٹینڈ رکھ دیا تھا میرے پاس جوسرا سٹین اویلیبل نہیں تو میں نے فیلحال یہ رکھ دیا تھا اور یہ ہم اٹھا کر ایلمونیم فوائل میں ہم اس کو اچھی طرح سے کور کریں گے اس میں کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا جیتنا مسالہ ہے یہ ویسٹ نہ ہو سکے اور یہ ہم اس کے اوپر ڈال سکے اور یہ اسی کے اندر کوک ہو جائے اور اس میں دو چمچ آئل بھی ڈالا تھا آپ ضرور آئل بھی اس میں دو چمچ ڈالیں تاکہ اس کا جو یہ میٹ ہے یہ بہت شائنی بنے اور بہت زبردست بنے یہ دیکھیں میں نے مسالہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے ابھی میں اس کو ڈبل ڈبل کر دوں گی فوائل اور اچھی طرح سے اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ہیٹ لے اور زبردست سا یہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں سریعہ بلکل میں نے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے ابھی میں اس کو ککر میں رکھوں گی لیکن ککر میں پانی ڈالیں گے اور اپنے حساب سے اس میں تقریباً دو چمچ میں گرم مسالہ ڈالوں گی یہ ثابت گرم مسالہ ہے اس میں کالی لچی، سبز لچی، جائفل، جاویتری، دارچینی اور زیرا یہ ساری چیزیں ہیں اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی بنے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اگر آپ پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تو پتیلے میں یہ سب کچھ ڈالنے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں لیکن مجھے جلدی کرنا ہے تو بس میں ککر میں رکھ دوں گی اور اس کو میں ایک گھنٹہ اور پینتی سی منٹ دوں گی یا پینتی سی منٹ ون اہ نہا ہاف گھنٹہ آپ اس کو دیں گے ہلکی آنچ پر لیکن جب اس کی سیٹی شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے ساتھ میں میں اس کے ساتھ بلکل پلو بنا رہی ہوں بلکل سمپل سا چاول بناؤں گی چاولوں کے ساتھ اس کو صرف کروں گی تو وہاں پہ ککر ہو رہا ہے بس اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے ہلکی آنچ پر یہ بن کر دیا میں نے اور یہ سیٹ ہو گیا ابھی ہم سیٹی اٹھائیں گے اور اس کو نکال کے چیک کریں گے اور یہاں پہ ابو کے لیے روٹی بن رہی ہے کیونکہ وہ چاول نہیں کھائیں گے رات کو تو ان کے لیے روٹی تیار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں صرف ابھی ہم نے ککر کول دیا ہے بہت زیادہ زبردست بناتا بہت آسان اگر آپ اس کو پتیلے میں بنائیں گے تو وہ اور بھی آسان ہوگا آپ پتیلے میں اس کو رکھ دیں ہلکی آنچ پر تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو تین گھنٹے دیں گے اور اس کو چیک بار بار نہیں کرنا نہ اس کو چینڈنا ہے بس آپ نے پانی میں سٹینڈ رکھنا ہے اور اس میں فوائل میں یہ کور کر کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ذرا ہماری یہ ران بہت زبردست اچھی طرح سے تینڈر ہو چکی تھی ابھی ہم اس پہ کلر لانے کے لیے اور اس کو روست کا ٹچ دینے کے لیے اس کو آئل میں فرائی کریں گے یہ آئل ہے آئل ابھی تھوڑا سا ٹنڈا تھا اور میں نے ڈال دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیسے نہ ہو کہ آئل گر نہ جائے تو بس یہ میں نے ڈال دیا ابھی یہ تھوڑا سا روز چھو گا تو پھر میں اس کو نکال دوں گی پہلے ایک سائٹ سے تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے پھر دوسری سائٹ پھر تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے اور یہ ہمارا ران مزیدار سے تیار ہو گیا ہے دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست یہ اندر تک بلکل اچھے دارے سے کھوک ہو گیا تھا آپ اس کو صلاح کے ساتھ نیمبو اور سبز ملچوں کے ساتھ صرف کریں چاولوں کے ساتھ صرف کریں بہت اچھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور مزید اچھی اچھی ریسیپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چینل گروہ کرسکے اور ہم نئی نئی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ پیش کرسکے تو یہ دیکھیں ذرا کتنا اچھے لگ رہا ہے یہ میں نے مسالوں کی یہاں پر ایک لسٹک دفعہ پھر دوبارہ بھی دے دی ہے لیکن آپ دیکھ لیں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں یہی سارے مسالے ہیں دہیتا اور بس سارے مسالے تھے ابھی اس کے اوپر یہ دیکھیں ذرا یہ گوش میں چھک کریوں بہت اچھا بنا ہوا تھا اس سے بھی گوش سارا الگ ہو رہا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی چوری سے دوڑا سا کار دیا ہے الگ کر دی ہے اس کی بوٹی تو آپ دیکھیں اندر تک یہ کتنا اچھا بنا ہوا ہے چلے جی بس ابھی ہم یہاں پر اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ